اسلام علیکم ایک نئی ریمڈی کے ساتھ آج میں آپ کے لئے ایک ہوم ایڈ ریمڈی لے کر حاضر ہوئی جو کہ ہے اوپن پورز اور ایکنی سکارز کے لئے لیکن ریمڈی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اپنی سکین ٹائپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر کبھی آپ کو دانے بنیں یعنی جو ریشے والے دانے ہوتے ہیں یا ان میں سے خون بیعتا ہو اور وہ اپنی نشانی کھڑے کی صورت میں چھوڑ دیتے ہوں یہ جو ہوتے ہیں یہ سکارز کہلاتی ہیں اور جو اوپن پورز یہ ایک الگ چیز لیکن جو ریر ریمڈی ہے یہ دونوں کے لئے کام کرے فرنڈز اس ریمڈی کا آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس ریمڈی کا آپ کو مسلسل استعمال کرنا پڑے گا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے اگر آپ مسلسل نہیں کر رہے تو آپ ویک میں ایک یا دو دفعہ ضرور کریں اگر آپ اس کا مسلسل استعمال کریں گے تو ایک منت میں آپ کو بلکل بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو ہمارے کھڑے فیس پہ آ جاتے ہیں وہ اتنے جلدی نہیں جاتے لیکن آپ اگر مسلسل کریں گے تو سات سے آٹھ منت میں بلکل آپ کا جو فیس ہے کلین ہو جائے گا فرنس ویڈی شروع کرنے سے بلے میری چھوٹی سیکویسٹ ہے کہ اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بے لائکن ہوتے بات دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکنی آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہم اپنی ریمڈی کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے بیسن بیسن آپ کے گھر میں موجود ہی ہوتا ہے تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے بیسن یہ ایک نیچرل انگرینڈ ہے تو آپ نے ایک چمچ بیسن کے لے لینا ہے اور ساتھ میں ہمیں کیا چاہیے رائس تو کوئی بھی رائس آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہوں تو آپ نے چاول لے لینا ہے لیکن چاول آپ نے کیسے لینا ہے آپ نے چاول کا پاوڈر بنا کے لینا ہے جتنا یہ باریک ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا آپ کی سکن پر ریشز نہیں دے گا تو آپ نے اس کو پیلیگرینڈ کرنا ہے اور پھر اس کو چھان لینا ہے بریق سمیدہ آپ نے اس کا نکال لینا ہے چاول کے اٹھ میں پا جانے والے بنیادی ایزائی سودیش اور انٹی اکسیڈنٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جیل کو جوان رکھتے ہیں اور یو وی کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرتے ہیں جل میں ایک شائننگ لے کے آتے ہیں یہ آپ کی سکن سے ایکنی پیمپلز اس کو رموو کریں گے اور آپ کی جل کو جوان رکھیں گے تو ہمیں ایک ٹی سپو لے لینا ہے رائیس فلور تو آپ نے اس میں ایڈ کر دیا اب جو ہمیں نیکس اینگریڈنٹ ہے جس میں ہمیں اینگریڈنٹ ہے جس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں لیں گے ہنی تو ہنی آپ کوشش کریں کہ وہ پیور ہنی ہی ہو جو ہنی کی بینیفیٹس ہیں یہ آپ کے سکین کو آپ کے سکین جو جلد ہے اس کو گہرائی سی نمی بخشتا ہے پورس کلینر کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ جو آپ کے پورس بن جاتے ہیں ان کو کلین اپ کرتا اور ان کو فیل کر دیتا ہے اور یہ ایک نرم ایکس فولیٹر ہے داغوں کو کام کرتا ہے سن برن کو کرم کرتا ہے سن برن میں مفیض ثابت ہوتا ہے ایکنی اور پیمپل سے لڑتا ہے عمر کو ریورس کرتا ہے اور ایک قدرتی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا روز وارٹر آپ نے تھوڑا سا روز وارٹر اس میں ایڈ کر دینا تاکہ آپ کا یہ ایک کریمی سا مکسٹر بن جائے تاکہ کریم کی فارمیں آ جائے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا اور ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک سے ڈے ٹی سپون اس میں آپ روز وارٹر کے ایڈ کر دیں اور پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو اب آپ کو اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو مکس اچھے سے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو لینا ہے جہاں پہ آپ کے پورز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ آپ کے کھڑے پڑے ہوئے ہیں آپ نے اپنی سکن پہ اس کو لیپ کر دینا ہے پہلے تو آپ نے یہ آپ کی اپلائے کرنا ہے پھر اس کو ھلکی نرم نرم ہاتوں سے مرساج کرنا ہے جہاند آتا ہے پھر وہاں پھر آپ کیوں ис pandemia ہے پھر آپ پھر اپنی پیس trauma موت 20 مت 4 fat الپ biti com 20s marc پلیس اگر یہ بھی آمی ہی پرا Damn اگر میری اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو بھی لائیک اور شائر کرنا gewiad تو بلکل بھی مت بولئے گا تاکہ جس کو بھی بlait کچھ ہیں بلکل بھی سولو ہو سکے اور آج سے اس کو اپلائے کرنا شروع کر دیں اپنے فیس پہ اور ملیں گے ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ